خیبر پختونخواہ کے زمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کو بترین شکست کا سامنا رہا حلقے کے عوام نے پی ڈی ایم کے اتحاد کو کیوں مسترد کیا آج نیوز کے نمائندے عظم رحمان نے حلقہ اینے اکتیس کے عوام سے گفتگو کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں خیبر پختونخواہ کے زمنی انتخابات میں چیرمن طریقہ انصاف نے ایک ہی بال سے تین وکٹنگ گرا دی ہیں عمران خان نے اینے اکتیس اینے بائیس اور اینے چوبیس میں جو ہے تینوں پی ڈی ایم کے امیدواروں کو شکست دی ہے شکست کی وجہ کیا بنی ہے اس وقت ہم اینے اکتیس پشاور میں موجود ہیں یہاں کے حلقے کے عوام سے جانیں گے ایک وجہ یہی بھی ہے نظریات کی بھی وجہ ہے نظریات ساری پارٹیو کے مختلف نظریات ہیں بہت چھوڑ ہے سارے اس لئے لوگ اس کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتے عمران خان صحیح ہے جنہوں نے کام کیے ان کو لوگوں نے سلیکٹ کیے ٹھیک ہے جی ہمارے پشاور کا جو ہے نا ایک پاسماندہ شہر ہے اتنا امیر زادے لوگ ادھر نہیں ہے یہ لوگ وہ چاہتے جو ان کے کام آئے اب سیعت کارڈ لو گلیوں کا سپائی لو اور بہت سے ایسے کام ہیں نا جو ہر بندے کو پتے ہیں پی ڈی ایم کی حرم کی وجہ ہے یہ ہے کہ اتنے سارے اکٹے ہو کر اس کے برا بلا کہتے تھے نا پھر بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگار ساتھا وہ تو کام کی وجہ ہے اسی پارٹیوں کے اکٹے ہونے کی وجہ ہے یا نہیں ہے اصل وجہ کام کی ہے اور کام تین ساڑے دو سال میں عمران خان نے بہت کام کی ہے اس کے اصل وجہ ہے کہ تیرہ پارٹی ایک پارٹی پر غلبہ نہیں کر سکتے جو پی ڈی ایم کا سپورٹر تھے انہوں نے اس طرح کمپین نہیں چلائی جس طرح اس کو چلانے چاہیے تھا کل میں موجود تھا ایک دو تین پولن سٹیشن کا میگیا او درویزٹ بھی کیا لیکن غلام بیلور کے ساتھ ایک جے ایو آئی تو نظر آئی لیکن اس کے جو دوسرے اتحادی تھے پی 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 پاکستان پی پل پارٹی تو تو بالکل نظر نہیں آئی ہلکا انہیں اکتس کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی ہار کی کئی وجواہت ہیں چند شہریوں کا کہنا تھا کہ ان تمام جماعتوں کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور چند کا یہ کہنا تھا کہ ووٹنگ کے وقت تو دوسری جماعتیں نظر ہی نہیں آئی کیمئرمین سعید اختر کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور